اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کے مسئلے میں ہم پاکی اور نپاکی کے تعلق سے بات کریں گے ناظرین وہ آزا جن کو گزو اور گسل میں دھونا فرض ہے اگر ان آزا پر کوئی ایسی چیز لگ جائے جو پانی کو روک دیتی ہے پانی کو کھال تک نہ پہنچنے دے تو ایسی چیز اگر جسم پر لگی ہوئی ہے یا ان آزا پر لگی ہوئی ہے جن کو گزو اور گسل میں دھونا فرض ہے تو پھر آپ کو گزو اور گسل نہیں ہوگا اس سے آپ بہت ساری چیزوں کا حکم سبسکتے ہیں مثال کے طور پر نیل پولیش ہوتی ہے تو جو نیل پولیش ہوتی ہے تو وہ ایسی ہوتی ہے جو پانی کو کھال تک جانے سے روک دیتی ہے اس لیے اگر وہ لگی ہوئی ہو تو گزو کرتے وقت اور گسل کرتے وقت اس کو چھٹا لینا ضروری ہوگا ورنہ آپ کو گزو اور گسل نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر کسی کے ہاتھ پر انک وغیرہ لگی ہوئی ہے جو پینک انک واز اوقات لکھتے وقت لگ جاتی ہے تو اس انک کا حکم یہ ہے کہ انک پانی کو کھال تک جانے سے نہیں روکتی اس لیے اگر انک وغیرہ لگی ہوئی ہو اور آپ اس کے اوپر سے گزو اور گسل کریں تو آپ کے گزو اور گسل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لہذا آپ کو گزو اور گسل ہو جائے گا السلام علیکم پر موسیقی